درانی صاحب آپ نے اقتدار کے عوان بھی دیکھے اور آج آپ دور سے بھی منظر دیکھ رہے ہیں تو you have an advantage of rubbing your shoulders with میرے بڑا سادہ سا سوال ہے یہ کمپنی چلتی نظر آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی سب دو ہزار چوبیس جو ہے اس کی مجھے مماسلت جو ہے وہ دو ہزار ساتھ سے بہت زیادہ لگ رہی ہے دو ہزار ساتھ وہ کیسے جب وہ آخری سال تھا ہماری مشہر صاحب کی گورنٹ کا ایک جگہ پہ فائر فائٹنگ کرتے تھے دوسری جگہ آگ لگ جاتی دوسری جگہ بجھاتے تھے تیسری جگہ آگ لگ جاتی اپنا گھر ہی اپنے خلاف ہوا تھا اپنی عدالتیں اپنے خلاف ہوئی پھر بھی اقتدار تھا اور کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ بعض ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جس کے اندر اپنی باڈی خود رییکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اپنے خلاف تو اس وقت جو حکومت ہے وہ اس کی پوری مشینری جو ہے خود اپنے خلاف کاف کام کر رہی ہے اور جس ملک کی اپنی اپنی ریزسٹنس جو ہے وہ خود اپنے خلاف کام کرنا شروع کر دے پھر ایسی صورتحال ہوتی ہے بھئی نان بھائیوں کو مار رہے ہیں بھئی نان بھائی نے تو روٹی بیچنی ہے جتنی روٹی بکے گی اتنا ہی ہاں یا تو پہلے والا کام کریں نا کہ اپنے تندور لگا کے گھر کے تندور بھریں اور دو روپے کی روٹی دیتے ہیں نہیں پہلے اپنے تندور لگایا تھے اب وہ کہتے ہیں نہیں ہم غریبوں کے تندوروں سے ٹھیک ہے ٹھیک پولیس کی کمائی کروائیں گے ہم غریبوں سے مطلب پچھلے کیا ہوا الیکشن کے اندر ہم پولیس کے ذریعے جو ہے وہ پوری پی ٹی آئی کو فتح کریں گے اور کر لیا یا نہیں کیا جو بھی کچھ ہوا وہ تو ریزلٹ آگیا تو بات یہ ہے کہ آپ اگر حکومت خود اپنے عوام سے جنگ کرنے نکلائیں تو اس صورت میں وہ کمپنی کتنی دیر چلے گی جو میں یہی سے آگے بات بڑھاتا ہوں ہمیں سینئر تذیعہ نگار عامر زیا صاحب نے جائن کیا تھینکی ویری مچ یہ بڑی دلچسپ اینگل ایک دیا جناب محمد علی دورانی صاحب نے کہ یہاں ایک طرف تو وی آر اٹ وار ویڈ آر سیلوز جس طرح چند دن پہلے ایک بیانیاں سامنے لائے گیا کہ جناب ایک بار پھر جو ہم جائیں گے کوٹ پہن لیں گے کالا کوٹ پہن کے چل پڑیں گے جو چھے جیزز کی پیٹیشن کا معاملہ ہے اور پھر بتایا جاتا ہے جاویر لطیف صاحب تو جو بات کرتے ہیں ہم دوران ہی سکتے بھئی ہمارے تو پر جلتے ہیں نوے کروڑ میں ایک جو ہے وہ لے گیا ہماری سیٹیں چھین لے گیا ہم حکومت میں بھی ہیں یہ کیا ہوچ پوچ یہ کیا ہے کچھ پلیز ہمیں اس کنفیوزن سے نکالے گے آمرز یا بھائی کاش میں اس کنفیوزن سے نکال سکتا ہے کیونکہ ہم سب کنفیوزن کے شکار ہیں بہت بری طرح سے اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہماری کمران شرافیہ ہے اس میں اس کو احساس زیان بھی کہتے ہیں کہ چلا گیا اس کے پاس سے اس کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ عوام میں اور ہماری کمرانوں کے جو فاصلے ہیں وہ کتنے بڑھتے جا رہے ہیں اور جو لوگوں کا رد عمل ہے جو لوگوں میں غصہ ہے جو لوگوں میں بیگانگی آگئی ہے انڈیفرنس آگیا ہے اور اس پورے سسٹم کے خلاف ان کے ذہنوں میں بے شک اس کا اظہار نہیں ہو رہا اس طرح سے سڑکوں کے اوپر لیکن ایک ڈسکنیکٹ ہے 20 سردی کا پاکستان مسلط ہے 20 سردی کے پاکستان کے اوپر اور بالکل صحیح کا درانی صاحب نے کہ اس وقت جو ہے لگتا ہے یہ کہ ہم لوگ اپنے مرکز سے اٹھ گئے ہیں ایک زمانے میں پاکستانی ریاست کے پاس بڑا مضبوط بیانیاں ہوتا تھا ہر چیز میں بیانیاں تھا فورن سروی فورن افیرز کے اوپر ہوا کرتا تھا ہماری دومیسٹک پولٹکس کے اوپر ہوا کرتا تھا ہمارے ہاں جو بیانیاں تھا وہ ہمارے جو کورڈ سیکیورٹی نیشن انٹرسٹ ہوا کرتے ہیں تو اس پر بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا آج اس بیانیے کو آگے بڑھانے والا آپ کو نظر نہیں آ رہا اور جو بکل صحیح لفظ کہا کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت بحال ہو سب سے بڑا چیلنج پاکستان کا مارچی چیلنج ہے اس کی پہلی شرط ہی ہوگی کہ سیاسی استقام آئے ابھی آج دیکھیں نا کہ جساں سے صدر محترم تقیر فرما رہے تھے اور پھر جو محول بناوا تھا جو وہ کہہ رہے تھے وہ خود ہی سمجھ با رہے تھے لیکن جتنا شورت تھا کیا ہو رہا ہے ہماری یہاں کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کے نام پر اس میں کوسروار حکومت بھی ہے لوگ کہیں گے کہ جو لوگ شور مچا رہے ہیں وہ بھی ہوں گے لیکن مسئلہ یہ کہ یہ لوگ جو ہیں ریاست کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے جزادات کو حل کریں ہماری یہاں کوئی جزاد حل ہو کر ہی نہیں دے رہا ہم بیک ٹو دے سکوائر ون آ جاتے ہیں بار بار آ جاتے ہیں قائد صاحب تو مجھے تو اس وقت ہوں ہے نا بڑا لوگ مایوسیوں میں بلکل کہتے ہیں نا جھسے میں ہیں ان کو کوئی آگے سنہری کیرہ نظر نہیں آ رہی ہے اور یہ کس کا کام ہوگا کون لوگوں کو امید دلائے گا کون لوگوں کو متحرک کرے گا کون لوگوں کو جوڑے گا اچھا آمرزیا صاحب نے ملا یعنی وہ انڈورس کیا لیکن دورانی صاحب یہ اب اس کے پیچھے what is the matter in this madness کہ ظاہر ہے unpopularity آپ نے election سے پہلے جو سیٹوں کے نمبر دیئے تھے لگ بگ وہی نکلے وہی claim پی ٹی آئی کا بھی ہے اب یہ کیا ایک effort ہے کہ ایک بیانیا establishment کے خلاف بنایا جائے while staying in power کہ جناب شاید یہ ایک کلیشے ہے کہ یہ establishment کے خلاف ہو جائے تو آپ بڑے popular ہو جاتے ہیں یہ بکے گا سودا یہ اتنا ہی بکے گا جتنا سودا وہ بکا تھا کہ میاں صاحب زمین پہ پاؤں رکھیں گے تو پورا پاکستان نکلائے گا یہ ایک ہاریوی ذہنیت کا آج سے بے خبر انسانوں کا ماضی کے خوابوں میں رہنے والے دیوانوں کا ایک خواب ہے کہ مطلب جی ہم پاور میں بھی ہیں ہم اقتدار میں بھی ہیں اور ہم اقتدار کے خلاف جو ہے ہم جن کے کندوں پہ بیٹھ کے ہم حکومت میں آئے ہیں ان کے خلاف جو ہے ہم تحریک یہ تو پیشہ ہے جس کے جو احسان کرے اسی کے لیے شر بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اب احسان کرنے والے بھی سمجھدار ہو گئے ہیں وہ اتنے ارام سے کسی کچھ ہر نہیں بنے دیتے تو یہ جو کوشش کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اب اس کے پیچھے ایک اور اینگل ہے کائی صاحب جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہیں یہ پچھلے باون سال سے اقتدار میں کسی نہ کسی شکل میں چلے آ رہے ہیں اور ایون مارشل ناؤں میں بھی ایک کسی نہ کسی کے پیچھے ہوتا تھا اور جو کچھ آج ملک کے ساتھ ہوا ہے وہ انہی کا کی ادھر ہے اب آج یہ کیفیت ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں اپنے اندر سے کھائی جا رہی ہیں اس وقت ازاری صاحب کا سب سے بڑا مخالف بلاول ہے اور میاں صاحب کا سب سے بڑا مقابلہ جو ہے وہ اپنے خاندان کے ساتھ یہ تقسیم در تقسیم کے عمل میں جا رہے ہیں اور یہ ان کا آخری اس لیے ہے دور کہ اس کے بعد نہ ان کے خاندانی عامریتیں رہ سکتی ہیں نہ مروسیت چل سکتی ہے نہ ان میں وہ اہلیت بچی ہے کہ اس کو چلا سکے تو اب جب آپ ڈوب رہے ہوتے ہیں تو تنکہ بھی نہیں ملتا سہارے کے لیے مریف فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دو باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ جسے کہتے ہیں انگریزی میں hunting with the hound and running with the hair کہ ایک طرف یہ بیانیاں رانہ سناؤلہ صاحب کا بیانیاں جناب جعوید لطیف صاحب کا بیانیاں نوے کروڑ کی کہانی کسی ٹائکون کی کہانی حکومت میں بھی ہیں is there any method in this madness اور یہ کیا ہے اور اس کی objective کیا ہے یہ off the cuff ہے یا very thought out planned ہے اور کیا نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے منیب صاحب بہت شکریہ کاری صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں اس سے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے بلکہ اندازہ کیا لگایا جانا ہے بلکہ یہ بات کلیر ہی ہے کہ حکومت تو یہ 100% manufactured ہے اس کو تخلیق خود کیا گیا ہے اور جیسے 2018 کے اندر بھی حکومت تخلیق کی گئی تھی لیکن اس وقت مرچ میں سالہ ذرا کم تھا یا ضرورت کم تھی اس دفعہ ذرا overdose ہے ہر چیز کی اور جس کے نتیجے میں جو خاص طرح پر وفاق میں حکومت ہے وہ تو 100% ایسے ہی ہے کہ وہ manufactured حکومت ہے وہ mandate جو کہ ملا ہی نہیں ظاہری بات ہے لوگوں کا اس پر سوال بھی ہے تشویش بھی ہے وہ حکومت اس وقت براجمان ہے مسائل بے شمار ہیں لیکن پی ایم ایل این کا ایک existential crisis ہے جو انہیں haunt کر رہا ہے دیکھئے لوگوں نے پاکستان مسلملی نون کو خاص طور پر وفاق کے اندر vote نہیں دیا number of seats بہت محدود تھی اس کو inflate کیا گیا بڑھایا گیا جو بھی کچھ ہوا اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو disconnect ہے وہ مسلملی نون کی قیادت اور voter کے درمیان پایا جاتا ہے اسی وجہ سے جو میاں نواز صریف کے دیرینہ ساتھی ہیں ان میں سے اگر چلیں میاں جاویل لطیف صاحب فرما رہے ہیں کہ ان نوے کروڑ میں سیٹیں بیچی گئیں یا کچھ کیا گیا وہ تو تحقیق طلب معاملہ ہے لیکن جو گفتگو رانہ سناولہ صاحب کر رہے ہیں اس سے تو یہ بات بڑی ظاہر ہوتی ہے اور وہ ایک ایسا سفر ہے کہ vote کو عزت دو سے لے کر اسٹیبلشمنٹ کی مدد لو تک کا سفر ہے یہ اتنا تلخ سفر ہے کہ ایک جگہ پر آپ کا مورل ہائی گراؤنڈ بہت زیادہ ہے آپ پرنسپلز کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کمپرومائزڈ ہیں اور مقتدرہ سے ان کی دی ہوئی بے ساکھیوں کے اوپر آپ اقتدار کے اندر آئیں ایسی صورتحال میں جو گفتگو میاں نواز شریف صاحب کی دیرینہ ساتھی کر رہے ہیں یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح ہمارے ایک دوست مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کمیٹی ڈال دی ہے کہ کب میرا پھڑا ہوتا ہے تو وہ پھڑا آج نہیں لیکن کسی سٹیج پر جا کے ہوگا اور شاید میاں نواز شریف صاحب کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر کوئی چیز مسلم لیگ نون کو ایفیکٹیو لی دوبارہ زندہ کر سکتی ہے اس وقت عوام نے جو ووٹ دیا ہے اور جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں کسی کو اچھا لگے برا لگے لیکن یہ تو ایک ریالیٹی ہے کہ پاکستان تحریک کی انصاف کا سپورٹ بیس پاکستان سے بہت جانا ہے لہٰذا ایسی صورتحال میں جو مسلم لیگ نون کر رہی ہے حکومت میں جناب شباد شریف صاحب ہیں ان کا موقع یہ کہ بلکل نہ کسی سے لڑائی نہ جھگڑا اسٹیبلشمنٹ کی ہاں میں حامل آنی ہے اور جس طرح وہ کہیں ان کی کمانڈ میں چلنا ہے یہ تیہ ہے گڑ کاپ بیڈ کاپ اور ساتھ میں یہ مظہر عباد صاحب کی بڑی دلچسپ ایک آئی ہے کہ سیلف اسٹیم بری طرح ہرٹ ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی ان الیکشن ریزلٹ سے تو کیا یہ نی جرک میں اس میں یہ ارث کروں گا کائی صاحب کہ جو میرا ذاتی بحثیت ایک عام صاحبی یہ میرا جو اپنا اپنین تھا میں میاں نواز شریف صاحب کو مجھے موقع ملا میں لندن گیا اس وقت جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے اور سعودیہ جا رہے تھے اس سے ایک روز کب میری میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی میں نے کسی طرح سے وقت ملاقات میں میں آخذ کر پایا وہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب ذہنی طور پر دوہزار سولہ سترہ یا اٹھارہ مہیں بیٹھے ہوئے جبکہ پھلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا تھا پری ڈی ایم کی حکومت گزر چکی تھی عوام کا غصہ اروج پر پہنچ چکا تھا نہ صرف ایک بیانیہ کی کمی تھی بلکہ میاں نواز شریف صاحب کا مجھے لگا کہ سچا تھا جھوٹا تھا اس کے کتنا قریب جا چکا ہے لہٰذا جو اس وقت کی صورتحال ہے میاں نواز شریف صاحب یقینی طور پر اس ریزلٹ سے بالکل بھی خوش یا مطمئن نہیں ہے ہاں ان کی سابزادی کی حکومت پنجاب میں ہے ان کے پتائی کی حکومت وفاق میں ہے لیکن یہ بات میاں نواز شریف صاحب بہت جہاندیدہ سیاستدان ہے پاکستان کے سینئر تلین سیاستدان ہے تین دفعہ وزیراعظم رہے ہیں انہیں اس بات کا احساس اور علم ہے کہ یہ حکومت کس طرح سے بنی اور بنائی گئی ہے اور یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ایسی منفیکٹرڈ حکومت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے